اسلام علیکم جناب اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کیا کر رہے ہیں جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سے مس نہ ہو اور چلیے اب ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں میں لوگوں کو جانچنے اور پرکھنے میں آج بھی اتنا ہی ناکام ہوں جتنا پہلے تھا کوئی ڈگری کوئی تجربہ میری سمجھداری میں اضافہ نہیں کر سکا میں کبھی لوگوں کے روئیوں میں چھپی منافقت نہیں پہچان سکا جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں کون کہتا ہے کہ یہ وقت بہت تیز چال رہا ہے کبھی کسی کا انتظار تو کر کے دیکھو میری چپ کو میری ہار مت سمجھنا میں اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتا ہوں جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے رشتہ پھر جڑ جائے گا پر بھروسہ کبھی نہیں جڑتا جس ہاتھ کو تھام کر تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہو اس ہاتھ پر جھریاں آ جانے کے بعد اسے چھوڑ مت دینا لوگ کہتے ہیں کہ سسرال برا نہیں ہوتا واقعی ہی سسرال برا نہیں ہوتا پر وہاں موجود لوگوں کے رویے برے ہوتے ہیں اگر رویے اچھے ہوں تو سسرال عورت کو کبھی برا نہ لگے جس طرح مردوں کو باہیا عورتیں اچھی لگتی ہیں بلکل اسی طرح عورتوں کو بھی باکردار مرد ہی اچھے لگتے ہیں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں اور جینا چاہتے ہیں خدا رہا ہمیں جینے دیجئے اپنے دل کا حال ہر ایک کو مت سنایا کرو یہاں تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی جب آنسوں نکل آتے ہیں نا تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا ان میں ماضی کی تکلیفیں حال کا دکھ درد اپنوں کے ستم چاہنے والوں کی بے اعتباری کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم وعدوں کی پامالی اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوتا ہے ایک دل توڑ کر تُو نے مسجد بنائی ایک مان توڑ کر تُو نے نماز پڑی کسی کو رولا کر تُو رب رازی کرنے چلا کسی کو ستا کے تُو حج کر آیا تُو نے نیکی کر کے گنہگار کو حکیر جانا بہتر تھا تُو گناہ کر کے انسان رہ جاتا نیکی کر کے خدا نہ بنتا عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں نیتوں کی پابند ہوتی ہیں نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاست بیکار جاتی ہے جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو کیونکہ زندگی کے کسی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا نرم دل سے پتھر دل بننے کا سفر یقین مانے آسان نہیں ہوتا رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے آپ کی محبتیں آپ کے عمل سے نظر آتی ہیں سرکار باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بد مزاج نظر آتے ہیں اگر تم ان کے اندر جھانگ لونا تو تمہیں ان پر ترس آ جائے گا کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتی ہیں زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے مجھے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں جس نے مجھے دکھ دیا وہ مجھے ویسے بھی کھو چکا ہے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے زندگی بہت مختصر ہے سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے دل میں کوئی بات نہ رکھیں نہ جھگڑے طبیل ہونے دیں معاف کر دیں کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جس طرح لوگ مردہ کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں بلکل اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی بے شک دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لے آتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں جوٹھی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑ پھڑاتے ہیں خاندانی باسوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی جب آپ اپنے وجود کو اندرونی اور بیرونی طور پر مضبوط کر لیں تو چاہے آپ پر پہاڑ بھی ٹوٹ جائے تب بھی آپ مرتے نہیں بلکہ بچ نکلتے ہیں لیکن ہاں اس سب سے پہلے سو بار ٹوٹنے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر آخر کار بات بن ہی جاتی ہے کبھی کبھی انسان کی وحشتیں اسے بے بسی کے اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں جہاں خود کو عذیت دینے میں سکون محسوس ہوتا ہے کسی اپنے کو پر آیا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دے ہوتا ہے انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن ہو اور اسے پانا بھی ناممکن ہو کبھی کبھی ہم کسی ایسے شخص کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جس کے نزدیک ہماری حیثیت محض ایک فضول خیال سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی رشتہ جتایا نہیں جاتا بلکہ نبھایا جاتا ہے پھر چاہے وہ دور ہو یا پھر پاس کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے کیسے بھی حالات ہوں دعا مانگتے رہیں خیر مانگتے رہیں موجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی دو ہی گواہ تھے میری محبت کے ایک وقت اور ایک وہ ایک گزر گیا دوسرا مکر گیا ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا نہ صحیح نہ غلط کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ایسے بھی ہوتی ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے یقین مانو کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی یہ لوگ عادتاً وفا نہیں کرتے کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہوتے جتنا خود کو ضروری سوچ لیتے ہیں کیا ہوتی ہے تکلیف کیا ہوتی ہے عذیت کیا ہوتا ہے ٹوٹنا وقت سمجھا دے گا تمہیں بھی ہنسی کے پیچھے کا درد غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی کوئی سمجھتا ہے جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہیں لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں یہ سال بھی بہترین رہا تجربوں اور ٹھوکروں سے بھرپور اور خوشی اس بات کی ہے کہ اپنوں میں چھیپے بہت سے چہرے بے نکاب ہو گئے سبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بہتر کرے گا کچھ عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ سے نہیں بلکہ سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں نبھانا جس کو کہتے ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے بڑا آسان ہے کہنا مجھے تم سے محبت ہے تعلق ٹوٹ جائے جب محبت روٹ جائے جب تو پھر رسم دعا کیسی ملن کی التجا کیسی التجا کیسی التجا کیسی سپتاخی ہے تجا کیسی ڈ قال شکریہ مطمی 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 نب